اللہ الرحمن الرحیم سستی تعلیم تقریر میں واضح توڑتے چاہے ہو تو پاکستان چے اندر تمام اقلیتن کے براپر جا حق کا حاصل آئے ہیں اج تایا تا فیصلے جی گڑی میں انہوں وقت بھی قائدی آزم انہوں وہ فیصلو قوم کے بدہیں دے چاہے ہوئے ہو تو اہتے تمام مذہب سانتالک رکھندر سبنی کے یہ حق کا حاصل آئے تو گرجہ گر میں مندر میں چرچ میں محجد میں امام بارگاہ میں جتے جتے پاکستان میں جے کے بھی مذہب ہیں انہوں کے براپری جا حق کا آئے ہیں تو وہے پانچے عبادت گاؤن میں عبادت کرے سگندہ تایا تا کجھ دشمن ملک جا جے کے باہر ویٹھل مانوں انہوں کوشش ہو کہیں تو کتے نہ کتے پاکستان میں ویگوڑ خاص طورتے سندھ جے کا سوفی نہیں سنتنجی دھرتی آئے انہوں میں کتے نہ کتے مندر چرچ اہیں امام بارگاہ اہیں محجد میں تفریق پیدا کرے اہیں سوفی نہیں سنتنجی دھرتی کے کتے نہ کتے ویگوڑ میں تبدیل کرے پر تایا تا سندھ جے ہمیشہ سندھ جائے انہوں کے دکاریں دے سوفی نہیں سنتنجی دھرتی جی براپری جا حقوق رکھن دے کراچی کا کشموڑ تاہیں ہر زلے ہر شہر ہر وان بستی میں کتے نہ کتے مندر اہیں محجد جو اہیں چرچ جو اہیں امام بارگاہ جو تفریق کن دے سب روڈن اے رستان تے نکری آیا اہیں نکرندہ اندہ آئیں اج تایا اقلیتن جے حوالے ساں گال بول کئیوں پہ آتا پاکستان جے اندر اقلیتن اے خاص طور تے سندھرتی تھے رہندر اقلیت سانتالک رکھندر تمام اوہے مانوں جے کہ سمجھن پہ آتا سندھ ہمیشہ جے کا محبت جو پیغام دنو آہے وہ اج بھی آہے یا نہ یوں بڑو اہم فیصل ہو آہے انہتہ جے گال بول کنا سی مجھا موزز میں مان پیروں میں مانا ہے سردار رمیٹ سنگھ آہین اساسا موجود آہین پاکستان سکھ کاؤنسل اگوان آہین اساسا موجود آہین اوہاں کے پانچ پروگرام میں بھلی کارتا چاہوں پندت شاملال صاحب آہین ہندو اسکوالر آہین اساسا سانج اسٹوڈیو میں موجود آہین اوہاں جی وری بہربانی بشپ خادم بھٹو صاحب آہین چیرمن پاکستان بشپ کاؤنسل جے جے کواسو اگوان آہین 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 جی بھی جے کواسو وری بہربانی تشنا پٹیل صاحب آہین فارسی جے کواسو کاؤنسل اگوان آہین انہیں جی بھی وری بہربانی انہیں وقت کڑے ہو تیہ آتا فیصلے جی گھڑی میں چینی ممارن کے باہم بھلی کار چوندو صاحب موجود آہین بائی سے فکھر آہے تا ہی صد جاوا پاکستان جاوا ہمیشہ پاکستان جی خاص طورتے جے کہ مذہب بھی ہم عام گیا ہے دے ہے توڑے پردے ہے میں ونی صوفی نہیں سنتن جی دھرتی پاکستان جی دھرتی جی ترجمانی بھی کند آہین آہین پاکستان جے مسلن کے اجاگر بھی کند آہین آہین ماں سب کا پیریاں آج جے کواسو شروعات کا نم سردار رمیٹ سنگھ کا سردار صاحب وری مہربانی اما آئیو پر ایو بدای جو تاہی آج جڑو موزکر کئے ہو سندھ جے اندر جے کہ اقلیتن جے برابری یا حقوق جی گال بانی پاکستان کا عیدہ زم کئی آہین سندھ ہمیشہ انہوں جو موٹر بھی دینی آئے کتے نہ کتے کی پیا سمجھو تو آج پانا جب لگا لہے ہیں کہتا اقلیتن ساں جے درپیش مسائل آئین وہ کڑا آئین آہین آہین سمجھو کہتا واقعی ہنہ وقت جے کہ اقلیتن کا ہٹی کرے جے کہ بیا ملک خاص طورتے سندھ میں جے کہ مانو رن تھا انہوں ساں جے کہ مسائل ہے سب مشتر کائن جی تینکیو سو مچ آفتاب مگری صاحب تاں جو شکر گزاران ہے تھی آئیں ڈاڈی خوشی تھی آج فرس ٹائم جڈے گھا تاں کے ٹی این نیوز جوائن کے ہوا آئیں فیصلے جی گھڑی تاں جو پروگرام سندھ میں رہا اندر جے کا بھی اقلیتی برادری یا سکھ برادری سب تاں جو پروگرام کے دیسند آئیں آئیں آج ڈاڈی خوشی تھی آئیں سب کھاں پیروماں تاں جے کے ٹی این نیوز جے کو سندھ دھرتی جو اساں جو کے ٹی این نیوز چینل آئے ان جی ستر ہی سالگرہ آئے ان موقع تے بھی تاں سب نہیں کھے تاں جی پوری منجمنٹ کھے کے ٹی این جے ہک ہک ورکر کھے اساں جی تمام جے کہ سندھ میں اقلیتی برادری جی طرف آئں کھوڑ سا رہی ہوں مبارک ہوں آئیں 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 جی ہیں تاں آج زکر کے ہوا سٹھو ٹاپک آج کے ٹی این نیوز تے کافی پیروں بھی یہ پروگرام تھا ان پر تاں جی آج اینکر پرسن آج تاں آئے ہو داڑی خوشی جی گالا کے اقلیتاں جے مسلن جے حوالے ساں جی پروگرام کے ٹی این نیوز تے تھے تو آئیں جی ہیں تاں سندھ میں رہندر تاں جی آنے پینجے انٹروڈکشن میں بھی بودھائی ہو کہ تمام مذائب سندھ دھرتی تے رہندہ آئیں سالن خواہ رہندہ ماں سمجھا تو کہ جے کے بھی سندھ دھرتی تے مذائب رہندہ چاہے ہوئے ہندو جن کرسچن جن پارسی کمیونیٹی ہو جے یا سانجہ مسلمان بھائر ہو جن اساں تمہاں سب سن آف سوائل آئیوں اتہ ہی پیدا تھے آئیوں پنجہ پنجہ سو سو سالن خواہ آسان جا ڈاڈا آسان جا فادر جے کہ آ سب اتہ ہی جمعہ اتہ ہی رہا انہی دھرتی خواہی کو ہلے آگیا بلکل سنسار کھے چھڑے تو ماں سمجھا تو کہ اج تائیں سندھ میں جیترہ بھی سال اسان کے تھی ویان اترہ سال گزری یا پر اج تائیں کو ایڑوں واقعوں نہ سکھ کمیونیٹی خواہ پیش آئے ہوا نہ ہندو کمیونیٹی کھاں پیش آئے ہوا نہ ادھر جے کہ مینارٹیز کھاں باقی تان جی گالہ ہر کنٹریز میں واقعہ ستھیندہ آئیں بلکل آئیں مسائل بھی آئیں یہ نہ کہ نہ آئیں بلکل بھی پر سندھ سوفین جی دھرتی یا امن جی دھرتی یا ماں سمجھا تو کہ سندھ میں رہندر ہر سندھی ہمیشہ سوفین جی لائے گال کہیں گا سوفی آئیں سنت سوفی آئیں سنتن جی اگر دھرتی آئے تھے نا دھرتی تھے یقینہ نہیں سنتن جی اگر وڈو کمال آئے وڈو کمال آئیں ماں سمجھا تو کہ کڑیں بھی جے کہ بھی اسان جے سندھ میں رہندر اسان جا مسلمان بھائر آئے یا جے کہ بھی مذہب رہندہ اسان جو پانڈ میں وڈو پیار رہوا پانڈ میں اگروں سٹھو ریلیشن رہوا جے کہ بھی اسان جا تیوار اندان مسلمان بھائر اسان جا گڑ بھی اندان جی ہیں کافی ٹائم کافی ایشوز آئیں فورز کنورجنز آئیں جے کہ بھی ایشوز تھے بلکل بلکل وڈو سٹھو رولا پاکستان پیپس پارٹی جی لیڈرشپ خیمہ خراج تیسین پیش کیا تو چھوکے محترمہ بے نظیر شہید بھٹو جو بھی وزن یو یو کہ اقلیتوں کے حکوب ان کی دیلیز پر ملنے چاہیے ہر اسپیچ میں ان پین جی یا ان ٹوپک تے گال آئے ہوئیں بلاول بھٹو زرداری یا ان جی جے کو سندھ حکومتا وہ بھرپور طریقے ساں کم کرے پئی بلکل شاگل ساکھتے بھی شاگل کرنے پندر ساکھ بہت بری مہربانی آوان جے کو آسو وحت کڑی آج آسان جے پروگرام میں آئے ہو سب کام پیریاں جے کا گال کے امپیات آقلیتاں جے حکن جی گال ملک جی آئیں سندھ سوپین سندھ جو ہر کلم دھڑی اقتدار دھڑی چاہے کیر بھی ہو جے انہوں نے ہمیشہ مندر جی احفاظت مندر جو تحفظ جو کوڑو میسیج لڈو آئے آئیں جی ہیں جے کو آسو سدھا رمیش ڈال کئی فورت کاندریشن یعنی کے نندھ پڑنم میں آئیں خاص توڑتے ہندو جانن کے مذہب جی تبدیلی واری مامل اگر ہو جے پاکستان پیپس پارٹی آئیں سندھ اسیمبلی میں جے کے بھی دھڑیو موجود ہیں انہوں نے کوئیٹھارا منظور بھی کیا چاہے جے تھی وڈو فیصلے جی گھڑی میں وڈو فیصلہ ہوئے تاریخی آئیں بلکل مگوری صاحب زائرہ تاں جو گالی بدیو سردار رمیش سنگھ بھی یائی گال کئی تے ہی اب جو گیوارو آسان یہ زمین آئیں سوپن جے زمین آئیں 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 سندن جے زمین آئیں تم مرنوہ، تم مرنوہ، تم مرنوہ حسام جہا راہا حسام پرانا بارہ عرنوہ، اما اس باعشام پرانا ہیے، اما حسام کا اس بارہ عرنوہ یہ آئے، لیکن امہ انایا جی ہواہلے ساں جات روڑھا ہوا، جیتون ہے کہ جی حکومت پر پارٹی آ، انہایہ حکومت میں انہایہ خگیلوں میں دوارا، ام پی اے ام اے سینیٹر وغرہ انہیں انہیں تکانٹے، اہنے اتوائن پر حالات خراپت ہیں، خاص کرے شکار پور جو شکار پور کند کوٹ کرم پور یا پٹی پوری بیندے کشمور تائیں چاہی بجے کھمپو اساں کوئی سفر نہ سا کرے سکاؤں پیا اتجاج کال کئی آساں شکار پور ان ماں پانا شکار پور جو یہاں شوشل میڈیا آتے بچارے کل آئے ہو تو یہ مسئلہ تو سب نہیں سا ہے مشترکہ ہے اگر نٹھو وجہ شکار پور جو یا کشمور جو جو ماملو آئے یہ مشترکہ ہے چاہی بجے کھمپو جے کے بھی مانو آئین واقعینے پانکری سکان آئیں انہتے جو جو جگا ہوا قدم ماں سمجھانتا اہنے وقت اقتدار دھڑنی کھنن بھی اپیا آئیں یہ تاں جو جبوری حق بھی آئے ہو جو جو ان جائی ای ایم پی اے ایم این ایم ای تکان تو کھٹیل ہیں انہ کے انہان پانچین برزیاں سکان صورتر ہے پولیس انہوں نے ایماندار آفیسر رکھر ہے یہ نہیں کرے تے یہ حالات کے تھوڑو کنٹرول کرنی جا ماں بھی طرف ونیریوان جاہاں کارپتے پانچین انہوں نے تے اثر پیتوں پہو تو تے جہ کھٹیل ہیں بہتران پیپل پارٹی اکتدار دھڑنیا سورہ سال پندرہ سال آن کا حکومت کرے پا یہاں گھٹ میں گھٹے سندین جو مائی گریشن ہندون جو تھے وہ جکما بات کو کند کو ہے جہاں ڈیڑا ہے آپ کو ایک روز جو گونسپور میں وہ سٹرائک ہوئی کندو کوٹ میں انہیں بھائی بندن کے سامو گاریوں گاندائی دائیتا ہی جاند گولیوں دراندے فائرنگ کرتا ہی جاند دکاناندے چٹھوں پرچوںڈیان تا ہاں وہ جانا ہونے جو دندھوں کا نہیں ہوا کڈا ہوجاں ہالاتے کانٹرول ہوا باہر چھو تھے کم پانا زرداری صاحب کو بلا والبوتو صاحب کو ہوا ان کو اپیلے کندہ سے اسا ان ان کو رکے اس کندہ آتے تھا اسا کے شیلٹر جو اسا سندھی مانو تا وہاں جے ہی اسا دھرتی ہے جا بارس آئیوں پرانا آئیوں تمام گھڑا آئیوں تا انہیں کرے اسا چاہ جے تا اصل دھرتی دھنی جے کے آئے نے ان ان کے تا فوز یقنی نی جے کے دھرتی دھنی سبنی کے ملنکہ پہ پر خاص طورتے اگلیتن کے تا ملنی ملنکہ پہ یہ وڈو اہم سوال آئے پر سوال پیدا یو ہی تے تھو تا یہ کئی حالات آئیں یہ واقعی خراب آئیں ان ان کے درست کارن ہی نا وقت اکتظار دھنی جو وڈو اہم آئے روی نو آسان جو سندھی ہندو سورہ سترہ پرسنٹ سندھی بجیٹ سورہ پرسنٹ روی نو بزنس کرے گورنمنٹ کے پاکستان کی تو دلیو اگر یہ حالاویندہ چھڑے ویندہ بے اندھ کاروبار وگر وہ کندہ ہے تو اہم کتروں لاس ہے کتروں اہم مواجی حالات کراب تھی ہیں انہیں کرے اہم آپیل دا کے ہوں حکومت پاکستان کے اہم آپیل دا کے ہوں سندھک گورنمنٹ کے خاص کرے جتے اہم رہو تھا تو اہم اسے آسان جو آسان جو آسان تے آسان شلٹر لنو ہو نی آہم آسان جی کمیونٹی کے آزادہ نطورتے بزنس کرنے ملک کے روینوں بھی ٹھائی جن اساں سب خوشحال تھی ہوں اگر جکرین ایڈے کس میں ماہول ہے اساں نکے ہو تو ہوں آٹومیٹک مقتل ملکن میں علیہ ویندہ رہن دو نالو علا جو بالکل یہ نتھین کھا پہ جکو سو دے ہمیں جکے بھی انسان موجود آئیں انہیں سب بھی جو تحفظ جو سو ریاست جو حکومت جو فرض آئے ماہ سمجھا ریاست خاص طور انہیں جو جگوہا کا تم کھڑے پی وہ بھی قابل تحریف آئیں ماہ بیشف صاحب میں آپ کی جانے باؤں گا بیشف صاحب یہ بتائیے گا ایک تو آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اگلیتوں کے اور خاص طور پر کراچی سے کشمور اور کشمیر تک اگر ہم ذکر کریں تو کہیں کہیں خاص طور پر سندھ کی بات کریں تو سندھ ایک محبت کا پیغام دینے والا ایک صوبہ ہے اور اس دھرتی پہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صوفی اور سندھوں کی دھرتی تو ہے ہمیشہ اس نے کہیں نہ کہیں جب بھی ایسا ایشو ہوا ہے تو سب سے پہلے ریئیک جو ہے سندھ دھرتی سے کیا ہے تمام سندھ میں رہنے والے لوگوں نے کیسے دیکھ رہے ہیں سر خاص طور پر آج کے جو صورتحالے اس کو بحثیت ایک جو ہے کرسشن سکولر کہیں بیشپ کہیں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا بہت شکریہ سار اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کیٹین ٹی وی کی سالگرہ کی بہت شکریہ اور آپ کو پتا ہے کہ اقلیتوں پہ جو مسائل ہیں یہ ہمیشہ ہی سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہی ٹھیک ہے حکومتیں دعویٰ تو اقلیتوں کے مساوی حقوق کا کرتی ہیں لیکن عملی طور پر وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جس کی ہم توقع کرتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ہمارے جو میمبرز پارلیمنٹس ہیں جس میں ہندیو کمیونٹی کے ہیں سٹی کمیونٹی کے ہیں اور کرسچن کمیونٹی کے ہیں تو وہ بھی وچارے اس سٹیج تک نہیں جا پاتے جہاں پر وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پے دار پے تھے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ دہشتگردی کے واقعات ہوئے جس میں پچھلے سال جڑھا والا کا واقعہ بہت یعنی کہ ہائیلائٹ ہوا جس میں تقریباً چار بستیوں کو جلا دیا گیا 28 کے قریب چرچیں جلا دیا گئے اور لوگ اپنے گھر پر چھوڑ کر وہ یہاں سے بھاگ گئے میں خود وہاں پر گیا اور میں نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور وہاں پر جو جھتے تھے اتنے چارج تھے کہ انہوں نے لوگوں کو بے دریک وہاں پر مارا کوٹا اور چرچز کو جلا دیا اور توڑ دیا یہاں تک کہ وہ کرینے اور تھوڑے جو کچھ بھی یعنی کہ ان پر ظلم دانے کا سمان تھا وہ ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ معاملہ اتنا ہائیلائٹ ہوا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پاکستان کی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنی بدنامی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ سالوں سے جو انتہا پسندی ہے وہ دہشتگردی میں تکدیل ہو بشت صاحب یہ یہ انتہا پسندی جو ہے یقین نہیں جو ہے سامنے ہے ہمارے سب سب اس کو فیس کر رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے شانواز جی جی میں میں اسی طرف آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں یہاں پر صرف کرسچین اور ہندو اور سکھ یا فارسی مگر مسلمانوں کی بھی بات کریں تو ایسے جو ادا پسندی کو ہمیں مل کر لڑا ہے میں اس طرف آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں گا دو واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال سندھ میں جن کی میں آپ سے بات کروں گا جی جی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سرگودہ کا واقعہ ہوا پھر یعنی کہ وہ سارے فورس کنورشنز کے واقعات ہوئے تو پہ در پہ پہ کئی ایسے واقعات ہیں جن کو ہم سفرنگ کر رہے ہیں اب سندھ میں پچھلے سال پتا ہے آپ کو کہ درونے سندھ ایک معذور شخص کو کھیت میں قتل کر دی گیا تھا اس کا گلہ کٹ کے اس پہ بلاس فہمی کا الزام لگایا گیا اور ایک شخص نے اسے طلاب میں لے جا کر قتل کر دیا گیا جبکہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی یعنی کہ جرم ثابت نہیں ہوا اور اسی طرح میرپور خاص میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص کو جیل سے نکال کر اسے جالی پولس مقابلے میں قتل کر دیا گیا اور پھر ان لوگوں کا استقبال کیا گیا انہیں پولوں کی سٹیج بچھائے گئی بچھلتا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مگر جیسے آپ نے جو ذکر کیا پھر آپ سمیت مجھ سمیت سردار صاحب کے سمیت اور میڈم سمیت اور جو ہے جو ہے شاملان سمیت یعنی کہ جو بھی زی شہر لوگ ہیں وہ جو میرپور خاص کا واقعہ ہو یا کہیں بھی پاکستان میں چاہے وہ مسلمانوں سے ہو ہندو سے ہو یا کرسچن سے یا فارسی سے یا سکھ کمیونٹی سے سب مل کر جو ہے ہم نے انس کی مضمت بھی کی اور جو وہ ریاکشن جو آیا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا واپس آئیں گے تو اسی پر بھی بات کریں اکبرو بیرہ وہاں کے پانچے پروڑا میں بھلی کار پر چوان جو گال کیوں پیا فیصلے جی گھڑی میں پاکستان جو انہیں فیصلے جی گھڑی میں جو انہیں ساں گل ہیں پیا انہیں جے کہ مشتر کا مسئلہ ہیں انہیں کے وہی کرے سندھ توڑے سندھ کام باہر رہن در مانن تایں پہچانے جی کوشش کیوں پیا تو نہ صحیح پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں جی کے اقلیت انہیں جی کے مسئلہ ہیں وہ بڑا اہم ہے بشف صاحب آپ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے میرپور خاص باقی کی تو میں نے اس وقت بھی بریک سے پہلے بھی یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے فقر ہے اپنی کرسین کمیونٹی پہ اور مجھے فقر ہے اپنے ہندو بھائیوں پہ اور مجھے سکھوں پہ جو سندھ میں رہتے ہیں اور فارسی کمیونٹی پہ کہ میرپور خاص کی واقعے کی بھی پلزور آپ نے مضمت بھی کی اور آپ نے اس پر جس طرح سے جو ہے خاص طور پہ ہمارے اسکالر اور مختلف لیٹ پام پہ آپ نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کر ایسے واقعات کی جو آپ نے مضمت کی وہ بڑی اہم ہے سمجھا جاتا تھا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایسے واقعات خاص طور پہ کرسینوں کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ یا کسی اور اقلیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر یہ دیکھیں نا کہ مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں اور ایک بندہ کوئی آئی ڈی بنا لے اور آئی ڈی بنا کے اور آفتہ مغری کے نام سے یا کسی شخص کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ توبہ استقفاللہ کے کسی بھی مذہب کی توہین کی ہے یا کسی بھی جو ہے شخص کی توہین کی ہے تو اس کو فوراں اس کو جلا دیں سمسار کر دیں تو یہ جو سلسلہ یہ بھی بند ہونا چاہیے جی بلکل یہی تو وہ بات ہے کہ دیکھیں جس طرح کا محول پیدا کر دیا گیا اس سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے اور مذہب کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم اپنی ذاتیات کے لیے دوسروں پر استعمال کر دیتے ہیں اور ان ذاتیات کی وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گھرانوں کے گھرانے محلوں کے محلے اجڑ جاتے ہیں ابھی میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں ایک واقعہ گلچن مریم جامکنڈا کراچی میں ہوا ہے جہاں پر لوگ اپنے گھر بڑ چھوڑ کر تالے لگا کر وہاں سے بھاگے کرشن بستی تھی اور مجھے تقریباً اٹھائیس گست کی صبح کو وہاں سے ایک پاسٹر کی کال آئی کہ بشب صاحب یہاں سے لوگ بھاگے ہیں اور یہاں پر کسی نے قرآن میں جی جلا کر جو ہے وہ کچھرا کنڈی پر پھینک دیا ہے اور مختلف جو جتے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں پر آ کر ہمیں ڈرادم کارے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں تو ہم نے فوری طور پر گورنر سین اور ہائی اتھارٹی ڈی اے جی آئی جی صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہاں پر جو کرشن کمیونٹی ہے ان کو تحفظ پرام کیا جیسے پہلے کہ کوئی سانہ وہاں پر ہو جائے اور بعد میں ہم ہاتھ مالتے رہ جائیں تو ہماری ریکویسٹ پر وہاں پر ساتھ تھانوں کی پولیس جو ہے وہاں پر چلی گی ایس ایس پی صاحب وہاں پر موجود تھے ایس پی صاحب ڈی ایس پی اور انہوں نے تقریباً سارے علاقے کو وہاں پر گیر لیا اور سپورٹی دی ہمیں پھر وہاں پر ہم نے علماء کرام سے جو مختلف مسالکے تھے ان سے رابطہ کیا اور پھر دو بندے انہوں نے ہمارے گرفتار کر لیے تھے جن پر ان کو شک کیا جا رہا تھا لیکن کیونکہ جس شخص نے کچھ واقعات کو دیکھا تھا قرآن منجید کے جلے ویعبار ابراہ کو تو اس نے کہا کہ میں نے کسی کو بہت ذات خود جو ہے نہیں دیکھا لیکن یہ چیزیں وہاں موجود تھیں بلکل تو ہم نے اور علماء کرام نے اور پولیس نے سب نے مل کر یہ پیس لگیا کہ کیونکہ قرآن منجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اور یہ سرسر زیادتی ہے کسی کی طرف سے بھی ہوئی ہے یہ یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ اس پر اگر نہیں دیکھا تو پھر کسی بے گناہ بے گناہ کو اس میں نا نامزد کریں یعنی کہ جو مذہب کارٹ کا استعمال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے وہ سب کیلئے استعمال ہو رہا ہے میں میڈم کی جانب کی جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میڈم آپ بھی متحرک ہیں اور خاص طور پر اگر پارسی کمیونٹی کی بھی بات کریں وہ بھی ملک کی ترقی و تعمیر میں ان کا بڑا اہم رول ہے اور ابھی بھی ہے کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ مشترکہ ہیں مگر ان مسائل کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں جیسے ابھی بیشف صاحب نے بات کی کہ اگر ان کو فوری طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو کم سے کم اس کی ریزلٹ بہت زبردست ملتی ہیں جیسے کہ ابھی بیشف صاحب نے پرمایا کہ پولیس مترک ہو گئی اور گورنر سن اور دیگر جو علاو کام ہیں انہوں نے ایک اور سانے سے سن کو بچا لیا مگر ایسے واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے جی اسلام علیکم تھانک یو سو مچ بہت شکریہ کی تی این نیوز چینل والوں کو بہت بہت سالگیرہ کی مبارک اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا اس بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کیونکہ اس سے بہت سارے دلوں کی دل آزاری ہوئے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا جو ایمیج ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے اور ہمیں اس چیز کو بھی بہت کنسیڈر اور پروٹیکٹ کرنا چاہیے جی کہ جو ہمارے ملک میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں ایمیجٹ ایکشن لینا چاہیے یہ جو ابھی عمر کورٹ کا واقعہ ہے وہ پولیس کی مدد سے روکا جا سکتا تھا بات انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہوا اس میں تو پولیس کود انوال تھی اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں تو کود پولیس انوال تھی جی بالکل جی ان کے ایف آی آر بھی کٹ گئی جی بالکل اور یہ کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس طرح کی ڈیسیشنز لینے کا ہمارے پاس ادارے ہیں ہمارے پاس کورٹس ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسی ہیں جہاں سے آپ پروف کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ریالی بھی ان کی طرف سے ہے یا ان کا اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا آپ کو پتتا ہے آج کل تو بہت سارے ایسی مس انفرمیشن ہمیں سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور ہمیں اکسایا جاتا ہے بیکایا جاتا ہے تو ہمیں سمجھداری سے ان چیزوں میں فیصلہ کرنا چاہیے میڈم کے نائنٹی نائنٹ پرسن جو سوشل میڈیا پہ وہ تو ہے ہی جھوٹ پہ مبنی خبریں اور جھوٹ پہ اور مذہبی نفرتوں والی جو چیزیں ہیں وہ بلکل خطرناک ہیں اپنی کالجز میں یونیورسٹیز میں جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے ان کو ابھی سے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں تاکہ یہ انسیڈنس اور یہ واقعات روکے جا سکے کیونکہ اگر بچے بولیں گے یا ان کو بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ شاید اس میں کامیاب ہو جائے اور ایسے واقعات روکے جا سکتے ہمارے ملک میں کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر شانواز تو پھلے وہ مسلم تھے مگر وہ تھا تو پاکستانی نا ہم سب پاکستانی سب سے پہلے ہم انسان ہیں پھر پاکستانی ہیں پھر اپنے مذہب سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے مگر انسانیت کے اس کے اوپر جس طرح کہ اس نے بیٹی چلا چلا کے روک کے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کا کیا قصور تھا وہ خود اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا تو آئی تینک کہ اس کو ایک موقع دیا جانا چاہیے تھا جہاں وہ اپنے اپنی کلیرنس دیتا کہ اس نے یہ چیز نہیں کی تھی اور ہمیں اتنے جذبات کے ساتھ اس طرح کے ایکشن نہیں لینے چاہیے it is not good for our society it is not good for our country it is not good for پاکستان image international بلاللہ آپ نے وجہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ یہ وہ سندھ ہے جس میں آج آپ اور ہم رہتے ہیں جنہوں نے جو ہے امن اور شانتی کا پیار کا پیغام نہ سہی پاکستان مگر پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی بریٹ کے دوران بھی ہم پنڈت شاملال صاحب اور جو ہے رمیٹ سنگھ صاحب سے بات ہو رہی تھی سردار رمیٹ سے کہ سندھ میں تو ہمیں کبھی بھی ماں نے یہ نہیں نویت سنائی یا بات سنائی یا کبھی یہ نفرتوں کا کان میں کوئی بات کی ہوگی کہ جی آپ مندر نہ جائیں آپ جو ہے گرجہ گھر نہ جائیں آپ چرچ نہ جائیں ہمارا تو بجپن جو گزرا وہ آج تک جو سندھ میں ہیں وہ ایک من اور بھائی چارہ کا گزرا ہے یہ نجانے کہاں سے یہ مٹھی بر چند نام نیہات جو لوگ داخل ہوئے ہیں مگر پھر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ کے لوگوں نے بھرپور جو ہے مل کر تمام لوگوں نے اس کی ناسے مضمت کی مگر بھرپور جواب بھی دیا جی سر آپ کو پتا ہے کہ عمر کورٹ کی جو پبلک ہے نا وہ پورے دو دن نہیں سوئی ہے دو دن دو رات انہوں نے وہ سوئے نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیز جو ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس پہ انہوں نے بھی بہت بھرپور احتجاج کیا ہے کیونکہ وہ ان کے گاؤں کا تھا اور وہ ان کے دوست یار تھے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک دوسری کمیونٹیز کا اور ہماری کمیونٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ہولی ہم عید ہم رمضان ہر چیز بابا گروہ نارک کا جنم دن ہو بابا گروہ نارک کو بھی یاد کرنا چاہیے ان کا جنم دن ہو ہم سب ملکہ مناتے ہیں اور ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ پروف ہے کہ ہم سب ساتھ کڑے ہیں جو بھی حالات ہیں اگر کہیں بلیسفیمی کا کیس جیسے انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم اپنی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم بھی سامنے والے کے دل کی وہ سمجھ سکتے ہیں دکھ اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو ہمارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے تو کرسچن ہے تو سکھ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ہر جگہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور یہ جتنا بھی ہیٹ سپریڈ ہو رہا ہے اس کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا پڑے گا اور وہ ہے ہماری ایڈیوکیشن سے صرف اور صرف تعلیم سے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے سر اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں بلکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہم نے تعلیم سے اور ایڈیوکیشن سے بڑا انقلاب لا سکتے ہیں اور ہماری نئی جنریشن میں سمجھتا ہوں جو یونگر سٹینٹس ان کے اور پاکستان کے انہوں نے تو واضح طور پر سوشل میڈیا پر اور دیگر خاص طور پر ایک طبقے کو یہ بھی آپ کی بات سے بات آئی ہے بڑا اہم سوال ہے کہ بڑا اتراز ہوتا ہے کہ کراچی ایڈیویسٹری سندھ ایڈیویسٹری یا مختلف جو ہماری ایڈیویسٹریز میں جب ایسے تیوار ہوتے ہیں چاہے وہ ہولی کا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہولی کے تیوار پر اگر کراچی ایڈیویسٹری کے اندر اگر ایک واقعہ ہوا تو اس پہ بھی پھر سندھ کے بلکسوس کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا کہ ہولی کی اجازت نہیں ہوگی ہونی چاہیے تو یہ ایک مسئلہ یقینی طور پر ہے مگر لوگوں کا یہ ایک بڑا جو ہے زبردست آتا ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور یہ واقعات ہمیں سکھاتے بھی ہیں بہت سے بیشب صاحب ایسا ہی ہے کہ ایسے واقعات سے ہم سیکھتے بھی ہیں کوئی بھی نائن صاحبی ہے چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے پریسٹن کے ساتھ ہو رہی ہے یا سکھ ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں یا پارسی بہن بھائی ہیں لیکن نائن صاحبی وہ جب نظر آتی ہے تو ہر کسی کے اندرنا ایک دکھ والا ایسا جو پیدا ہو جاتا ہے بلکل اور لوگ اس کے خلاف وہ بھاظر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ریکشن دیتے ہیں اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بھی انہی دنوں میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کو بلاس پہمی میں گرفتار کیا گیا اور اسی تھانے میں ایک دوسرے شخص نے جاروں سے قتل کر دیا تو اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے جب اس کو آپ پروان چڑھائیں گے اس کو ویلکم کریں گے تو میرے خیال میں یہاں پر کوئی بھی محفوز نہیں رہے گا بشت صاحب بشت صاحب لگا دے گا مضیبی طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا بلکل آپ نے یہ یعنی کہنا بڑی غیر مفوز صورت حال جوانا وہ پیدا ہو گئی ہے بشت صاحب دوسرا پڑا اہم سوال ہے اس وقت اگر دیکھا جائے کہیں نے کہیں یہ چیز ہے اگر بابا گروہ نانک کی ان کی جو ہے تعلیم اٹھا کے دیکھیں ان کا پیغامات اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے تو امن کا پیغام دیا بابا گروہ نانک کی اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے اگر قرآن پڑھیں تو اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے اگر آپ گیتہ کو اٹھا کے رکھیں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن مرک کہیں پہ بھی انتہا پسند ہی نہیں ہے کہیں بھی انسان کا قتل سنسار کی بات نہیں ہے مگر یہ مٹھی بڑھ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اس سے ہمارے تمام مذائب کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو بھی آپ آج بے قتل کر دیں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں دیکھیں تمام مذہب جو ہیں یہ بھائی چارے انسانیت کا درست دیتے ہیں محبت کا درست دیتے ہیں اور اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی مذہب کوئی مذہبی کتاب جو ہیں وہ ظلموں اور انسانیت کی قتل کا درست دیتی ہے کوئی بھی اس چیز سے جو ہے وہ نہیں کہہ گا کہ نہیں کہ ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ محبت کا مذہب ہے اور محبت کی تعلیم دیتا ہے تو جب مذہب میں محبت بھائی چارے کا درست جو ہے ہمیں ملتا ہے اور پھر جب انسانیت کے ساتھ یہ ظلم و ستم نظر آتا ہے جس کا مذہب سے ہی تعلق ہوتا ہے اور انتہا پسندی جو ہے وہ ابھی میں سمجھ دوں کہ روج پر آ گئی ہے اور کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے کسی پر بھی کسی کی اگر ذاتی دشمنی ہے یا ذاتی یاد کہے تو وہ اس پر ایک صرف چھوٹا سا الزام لگا دے کہ توہین کی ہے قرآن مجید کی یا حضور الفات کی یا کسی اور چیز کی تو میرے خیال میں اس سے بڑا بدلہ لینا میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی پر ایسا الزام لگتا ہے تو قانون موجود ہے دارے موجود ہیں دارے موجود ہیں ان کو موقع دینا چاہیے مجھے بشف صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں نے واپس آنا ہے تو چاروں موسوس مہمان جو ہیں آپ کے سامنے اس کا بڑا حل اور بھائی چارہ اور محبت جو آپ لوگ نہ صحیح پاکستان مگر پوری دنیا میں جا کر جب پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں وہ بڑی اہم ہے واپس آئیں کہ تو اسی پر بات کریں گے کہ اس کو امن کی طرف کیسے لے جایا جائے اور خاص طور پر اس کا حل جو ہے آپ کے پاس کیا ہے اور دیگر مذہب کے پاس کیا ہونا چاہیے اکبر عبیرہ وہاں کے پانچے پروڑام میں بھلی کار پیو چوہاں گال پیا کہ ہوں فیصلے جی گھڑی جی انہاں گھڑی جی جی کا یقینی توڑتے پاکستان میں ہنوکت وڑی ضروری آئے وہ وقت وہ ٹائم انہاں جی ضرورت ہے ہنوکت انہاں لائے جو پاکستان خاص طور پر سندھ جی کا ہے ہنوکت انتہا پسند ور چڑے لائے انتہا پسند کھوں یا سندھ آجی کیوں کرائے جی آجی کرائے جی آجی کرائے جی یقین نہیں مون سمیت انہاں کلم دھڑنین جو بھی وڑو کردار آئے ان خاص طور پر اقتداء دھڑنین جو تھی ضمیداری آئے آئے پر مذہبی اسکالر آئے ہیں چاہے وہ کرسچن ہو جن ہندو جن پارسی ہو جن یا وری سکھ ہو جن یا وری مسلمان جی ممبر جے کے مزید ہو آن امام بارگو آن انہاں جے پی وری ضرورت آئے تو اوہے پانجے پانجے ممبر تو ہوئی کہ ایڑو پیغام جن جے کو امن شانتی جو ہو جے جیساں ملکم میں ایک آس سورتے سندھ میں امن کائمتی سکے صدار رمیج صاحب مات آنے دیدو سر حل چھاہے چاپیا سمجھو تا کڑی رید جے کو آسو اینا سوفین سنتن جی دیر پیروں کہ گرو نانک صاحب جی جے کو تعلیم آتا جے کے سکھ دھرم جا پیران گرو ان آئیں بانی ان انہاں جو بھی درس جے کو آب بین المزاہر یہاں بھی اود آئے ہو سندھ جے نوجوان ان کے تو بابا گرو نانک صاحب جے کو انہاں جو چیلو یا جے کے چہے تک خادم بھائی مردانہ بھائی مردانہ وہ مسلمان وہ مسلمان ہوئے ہو انہاں چونجا سال گرو نانک صاحب ساں گھڑ اکڑو بڑو ساتھ انہاں نبھائیو آئیں سفر کہو آئیں انہاں جرنی کہی جے کے ہر ملکن میں مکہ بھائیا بھائی اجازت کھاں بابا گرو نانک اجازت ہوتی تا ماں کہ اجازت جو تو ماں جے کوازو عمرو کرنے یا حج کرنے بھائی مردانہ انہاں ساں گھڑو آئیں کرتارپور صاحب جے کو پاکستان میں ان وقت موجود آئے سا جی دنیا ماں سکھ برادری جا مانو یاترہ کرنے جے لائیں دان تا جے اگر اتے بھی ونجوں یا ڈسو تو اتے بھی گرو نانک صاحب جے جے کو چاہندر جے کے مسلمان ہویا باہر انہاں انہاں جے کی دے دے جے مطابق قبر انہاں جے اکڑی اٹھائی تا ہوں یادگار جے کو سکھ ہندو دھرم جے مطابق انہاں پینجو اسثان ٹھائی ہوا تو اتے ہر مذہب جا مانو جے اگر گولڈن ٹیمپل جی گال کہیوں جے کو امرت سر گولڈن ٹیمپل ہرمندر صاحب تو انہاں جی پیری ایٹ جے کو گرو نانک صاحب حضرت میاں امیر خان رکھ رائی ہوئی یہ آہ اساں گال کہیوں شا عبداللطیب بٹائی جی سندجہ جے کے ہویا یہ صوفی سنت ہویا سچل سرمستہ آئے شا عبداللطیب بٹائی آئین ہوتے کڑے بھی ماں سمجھا تو کہ جی ہیں گالیوں حلن پئی جے کو بدھائیوہ کڑے بھی ایڈی نفرتوں نہ ہوئی اترا سال اساں کے گزری ویان محبت انجی دھرتی ہوئی آہے بلکہ عجبی محبت انجی کچھ ہکڑو ایڈو تبکو آئے جے کو نفرتوں پھیلائے پی اس سندھ میں جی ہیں فورز کنورجن جی شکل میں چو یا اقلیت انجے جے کو انہن کی ہیٹ سپیچیز چو یا انہن تے جے کو تشدد یا مظالمان ایہانے دیسو تا مسلمان بھائر بھی ان شیخہ محفوظ نہ ہیں ایوہ کڑو تبکو آ جے کو ایوہ کم کرے بھی اوپر سندھی جے کو رہندر سندھ میں انہن کڑیں بھی ایڈی نفرت جو پیغام میسیج نہ دینو جے گر قرآن شریف جی گال کجے یا سکھ درم جی ہر دھرم ہر مذہب ساں کے انسانیت کا محبت کرن جو درس دین دعا گروہ نانک صاحب جو فرمان ہوئیو گروہ گرن صاحب میں اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے ہکی نور تے سجو جگہ سجی دنیا قائمہ ہک رب جی خدا جی مخلوق آئیوں کڑیں بھی ایڑو کے دھرم درس دینوں پر جے کو حل جی طرف جے گر ونیوں تا ماں سمجھا تو کہ جے کے بھی یہ واقعات تھین پیا حکومت پہ جے طورتے کنٹرول کرن جی وڑی کوشش کرے پئی حکومت کنٹرول کئو بھی آئے ان واقعات ان کے تدہ ہی جے کو ایسا ایتے محفوظ آئیں ہوں اگتے بھی جے کو ایسا سب نہیں کہیں ملی جی یہ تاں جڑا ہم خیال جے کے آئیں سلجیل انسان یا جے کے مسلمان بھائر دوست جے کے اساں ساں انہیں جو بچپن گزری ہو سندھ میں ریا سیں پیار محبت قائم رہ ہو اساں سب ملی کرے جے کو آئے نفرت ان کے پروان چڑھان پہ آئے انہیں جو مقابلوں کہیں ہوں آئیں نفرت ان کے پروان چڑھان نہ دے ہوں جے کا انتہا پسندی بدے پہی سندھ میں اساں سب نہیں جو رولا ایسا پاکستانی ایسا سندھی اساں سب ملی کرے ان واقعات ان کے مضمت بھی کیوں تھا آئیں اگتے بھی اساں کوشش کنداس ہوں کے ملی کرے ایڑا واقعات نہ تھے آئیں ہک بے اساں گڑ بھی ہوں انہیں جو ساتھ دیوں جے کا بھی حق سچ جی گال ہو جے ان جو ساتھ ڈین گو جے شامدالترہ ماتاہ نے اندرس چاہ جے تا فیصلے جی گھڑی میں اج سمجھو پیا تا سندھ مترکہ ہے سندھ وائیبریٹہ ہے سندھ جو ہر جاؤ جے کوس ہو جے کہ واقعات تھن تھا انہیں کے دھکارے پہ ہو پکارے پہ ہو ہندو کمیوکشنا جے کہ برندگر مسئلہ ہو جن کلم دھڑیں خاص توڑتے اکتدار دھڑیں کے جاگائے پیو چاہے وہ پریہ کماری جو ماملو ہو جے چاہے لڈ پڑان ہو جے چاہے جے کوس ہو دھڑا ہو جن پھروں ہو جن خاص توڑتے ہیں سانجی ہندو کمیوٹری ساں سانی آنے مگری صاحب چاہے پنجاب کھائن تا پسندیل سندھو طرف روکو کہوا صحیح حقیقت بھی آئی آر بشب صاحب بودھائیو جوڑا والا میں جاہاں پنجاب میں کترا ہی ایڈا انسیڈنٹ حادثہ تھا جن میں آسان جے مسیب آئی انتے قیامت آرو منظر نظر آئیو چاران کےڑے نمو نے پانک بچایا ہوں تو جاہاں انہن جے نقصان انہن جے چرچوں گر جاگران کے تباہی ساڑے مسمار کرشریو آنے یہ ساگیو انتا پسندی ہوئے گھنانا ان پنجاب بیکڑو کھلیل زہن سوبو آسان سندھو جاتا شروع خوئی مطلع ہوتا ہے انہ چاہ بٹائی گھوٹ آنے سندھو سوپن آنے جاہاں جاہاں پازیٹ شیخ آیاز آجی آنے جے شاعریت ساہی نمونے ہلی آنے پر اساں انہ طرف جاہاں پہ آئی ہوا جو لارو سندھو طرف آئیو انہ تے اساں جاہاں جاہاں پر انشاءاللہ انہیں ہوا کے موڑندہ سیں ہاں انہیں ہوا کے بکل موڑبو انتہ پسند ٹولو ندھوا انہیلا آسان جے لابیا آسان جاہاں مسلمان سندھی جے کہ ستھا مانو آسان جساں آسان جی مدد آیا آسان کے ساتھ دینتا پیا انہاں جی آسان کے سپورٹ ہون دیتا آسان ملی جلی کرے مطلع ہوتا انہاں کھے کنداتے لیکن مسالوات پولیس کھے بھی سوچن کپے آنے ونے مانو بھی کارے ونے کہتے بلاس می جو اچانک اٹیک تے تو جہاں الزاب لگے تو تو ہوں ہاں نے ہی جگہ ہاتھ سو تھی وہاں پولیس تے مطلع ہوں شنڈا پیان تے پو مانو سوچنے تے مجبور آتا ونے بھی مانو کارے ونے محافظ ہے کاتل تھی وہاں انہاں کھے حکومت سندھو ماری پو انہ تے باری دس ہو تا سندھو حکومت جو سٹھو رییکٹ گھرو وزیر جو چیرون پاکستان بلکل 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 سنچے وڈے وزیر مراد علی شاہ چاہے جے تے کڑو رییکٹ جکو تھے وہاں نے جو فوری طورت تے تداور بھی تھی وہاں اصل گالہ پولیس جہاں بیاب جگہ دارہ کانونی دارہ نے انہوں کے سپورٹ کن پھلال تو کورٹ میں بند ہو جکنے الزام لگے بھی آتھو حق سچایا کورا وہ عدالت کرے پولیس انہوں کے با امانت ہوتے کورٹ میں پجائے تا وہ جے کا بھی گالہ پولیس جو بھی نمی مین کردار جن کبھے کڑے بیڑی کا گال تھے تی ننڈا وڈا شہرن کراچی انٹرنیشنل شہرہ تے تے تہاں دنیا کے لئے چھاپے ابو دائیوں چھاپے تے مطلب پاکستانی ہیں پاکستان اندر جنے دسو حالات خراب لگا پیانے ہندو مانو پریشانہ مسیح بھائی پریشانہ باقی بیالکل بے طرف بھی اندوس بیشب صاحب میں آؤں گا خاص طور پر گزا کے معاملے پہ بھی بات کروں گا بیشب صاحب آپ سے سکھ پا رہے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں کی آواز میں دوسری طرح پی آؤں گا سر فلسطین کی بات بھی کریں گے یہاں پر آج جس طرح سے فلسطین میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لبنان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنونی حد تک وہاں پہ بھی قتل و گارت ہو رہی اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں ہم نے ہم نے فلسطین کے معاملے میں ہر فورم پر جو ہے اس بات کی مضامت کی ہے کہ جو ظلم و زیادتی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا ربنان یا کسی جگہ پہ بھی ہے پشمیر میں ہم نے ہر فورم پر اس کی مضامت کی ہے کیونکہ جہاں بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مذہب کا ہے تو ہم سب کوئے ہم نے ان بچوں کی لاشے دیکھی ہیں ان بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھی ہے جنہوں نے ابھی اپنی زندگی بھی نہیں جئی تھی تو اس بات کا میں اس ٹی وی بر بھی مضامت کرتا ہوں کہ یہ جنگ بطی جنگ بندی جو جنگ ہے یہ کسی مسئلہ کا حل نہیں یہ انسانیت کی تباہی کا ہی حل ہے اور انسانیت ہی اس سے تباہ ہو رہی ہے تو میں اپیل کرتا ہوں ان تمام بڑوں سے جو جنگ بندی کے لیے پوشش کر رہے ہیں تو جنگ بند ہونی چاہیے اور انسانیت کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے اور فلسطین کے مسئلے کو جو ہے وہ قراردادی جو کانسل ہے اس کے مطابق جہاں اس کو حال کرنا چاہیے بلکل میڈم میں آپ کی جانے باؤں گا ایک تو خاص طور پر کشمیر کے ایشیوز پہ بھی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہم فلسطین اور لبنان کا جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بحیثیت ایک انسانی حقوق کے ناتے کہ جی یہ بھی بڑا ایک ایشیو ہے عالمی سطح پر تو ہماری اقلیتیں بھی جو ہے بھرپور یہ پاکستان کے مختلف پروگراموں میں آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے ایسی جو ہے قتل و گارت جو ہے اس وقت جو اسفرائل کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے دیفینٹلی سر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جبھی بھی پاسٹ میں کہیں بھی جنگ ہوئی ہے اس کا ریزلٹ امن کبھی میں نہیں آیا ہے جنگ بندی سے امن ریزلٹ نہیں ہے اور یہ ہماری ہسٹری ہمیں بتاتی ہے اور ماشاءاللہ سے ہم آج اس دور میں کھڑے ہیں جہاں ہم ٹیکنالوجی سے آپ سے یہاں گھر بیٹے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ممالک ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ملکوں کے فیصلے نہیں کر سکتے بات چیت سے ان کو ویپنز کا استعمال اور وہ بچہ جو مر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو مار کون رہا ہے اور وہ مر کیوں رہا ہے اور جو مار رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس کو کیوں مار رہا ہے بس یہ اس طرح سے ایک انہوں نے create کر دی ہے چیز جو definitely against ہے کیونکہ اس کے اثرات ضرور آئیں گے ابھی نہیں دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد تو اس کو یہیں پہ روکنے کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کوئی دو ممالک تین ممالک ہماری پوری as a world ہم سب کی ایک ہی آواز ہونی چاہیے پاکستان کے وزیراعظم کے یونائٹن نیشن میں اس دفعہ جو ہے واک آؤٹ اور نیتن یاؤ کی سپیج ہوسٹ میں جو ہے تمام ممالک جیسے اٹھ کے چلے گئے تو یہ تو کھلا میسیج تھا عالمی سطح پر اور پاکستان نے بھرپور جو ہے اپنے جو ہے پاکستان کے وزیراعظم نے جو ہے یہ فرض ادا کیا کہ دنیا کو بتایا کہ دیکھیں جی اب صرف مضمت سے بات قتم نہیں ہوگی اب اس پہ کوئیوں کوئی ملکر قرادات سے بات قتم نہیں ہوگی کوئی ایکشن لینا چاہیے بلکہ ایکشن ہوگا یہ چیزیں رکے گی تو ہی دیکھیں ہر کسی کا ایک حق ہوتا ہے اپنے گھر بار کا اپنی ہم بھی لڑے تھے نا پوٹی سیون کی ہماری بھی جو خیفر فائزز تھی ہم نے بھی اپنے الگ ملک کے لیے ہم نے بھی سمجھے کہ اپنا حق ادا کیا تھا تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنی جگہ ہونی چاہیے وہ بھی آزادی سے جینا چاہ رہے ہیں تو ہم کیوں ان کو روکے بلکل سردہ صاحب اور کوئی دوسرے تیسرے پرسن کیا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کے گھر کے معاملات میں آکے دخل اندازی بلکل آپ نے وجہ فرمایا میں سردہ رمیش آپ سے بھی جاننا چاہوں گا فلسطین کے معاملے پر آپ اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بھرپور مضمت ہوتی رہتی ہے انسان حقوق کے بارے میں بی بات ہوتی ہے تان چھا پیا سمجھو تو انہیں تے واقعی جنگ بندی آئیں وزیراعظم جو دور ہے امریکہ آئیں واقع اوٹ یونائٹڈ نیشن مکان یہ کرو بڑو فیصلو سٹھو فیصلو جی بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان جی ماں سپیچ بھی بھدھی جی کو انہیں یونائٹڈ نیشن کھان خطاب کندے کہی ہیں ماں اپریشیٹ کیا تو وزیراعظم پاکستان کے حکومت پاکستان جنن پہ جو موقف دنوں آئیں فلسطین جا جے کے اسان جا بے گناہ جے کے وہ تے قتل تھے ان پہ آؤنن جو قتل عام تھے پہ وہ ماں سمجھاتو کہ اسان ہر پلیٹ فارم تھے جی ہیں بشپ خادم بھٹو بودھائے ہوئیں تشنا پٹیل پندت شام لال شرما کافی اڑا پروگرام تھندان پروٹس تھندان اسان فلسطین جے معاملے ماں سکھ برادری ہندو برادری تمام مائنارٹیز شرکت بھی کند آئے ہوں ہر فارم تھے فلسطین جے جے کے بے گناہ قتل عام تھے پہو انہیں جے آواز اتھار دائیں ہوں ہی ماں یوں سمجھاتو کہ جے کا جنگ بندی یا جی ہیں سبنی گالا ہو کہ جنگ بندی ہی مسئلے جو حال جے گر تا جنگ جاری رکھ دا ہو تا بے گناہ جو قتل عام تاکہ رب کرے یا جنگ بندی تھے تاکہ مظلومن جو خون بے گناہ بارن جو معصومن خیماریوں پہ بنیے بے گناہ جو خون رائے گا نا بنیے پندر صاحب ماتا آنے دوں چھات سمجھاؤں تو صحیح ہر مندرموں ہر عبادت میں آواز جی بھی دعا یہ ہوں دی جتے بھی انسانی توسے پہ وہاں محفوظ ہو جے خاص صورتے فلسطین لبنان کشمیر خاص صورت پر جکو سکھ بھائر آئیں ہندوستان میں جن جو قتل آمتے پہ ہو نہ صحیح ہندوستان میں پر پردے میں بھی سکھن کے بھائران کے مارے پہ ہو جیں تو انسانیت جتے بھی ہو جے کڑے بھی رنگوں نسلسان ہو جے انتے ایڑو ظلم جبر نتھن کھا پہ صحیح مگر صاحب مندر گر جا گر خاص مگر صاحب سکھن چاہے سکھنے مگر صاحب سکھنے فلسطین سکھنے نماز پڑھنے نماز تو نماز صاحب سکھنے انم میں نماز دنیا پہ ملک بھائی چار سکھنے ملک بھائی چار بلکل 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 انہیں جو بھلو تو انہیں جی سدگیہ آسان جی پراتنا جو یہی آئے باقیانے فلسطین جو جو کو اشو ہوا آنہ میں آسان جی پرائی مینسٹر پاکستان کے سلوٹ آنہ بائی کاٹ کئیو وہ انہیں چھے کے منہوں تو واقی جاتے جاتی جاتی تھے تی 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 تھی تی جو ندا کی ونی آنہیں آسان بھی دادو مائیوس آئیوں تی 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 بل تی وی کو حل نکرے باقی مار دھاڑ میں جانیوں جو آیا تی تھی ننن بھی خانم بھٹو صاحب آئے میڈم آوا ترشنہ پتل صاحب آوازو آ چینی ممان جی بڑی مہربانی فیصلے جی گھڑی میں خاص صورت پاکستان جو خوبصورت گلدست ہو سندھ جو اقلیت انسان تعلق رکھندہ تمام چاری موزز میں مانورہ اہم پر فیصلے جی گھڑی میں ماں کے یوں لوگوں تو چینی ممارن یوں فیصلوں یقینی توڑتے ان چند جے کے انتہا پسند سوچ رکھندہ سندھ میں آئیں ان کے واضح پیغام دنوں آئے تا سندھ متحد آئے پاکستان متحد آئے کڑھیں بھی تاہاں جی جے کا انتہا پسندیا ہے چاہے وہ چرچ ہو جے مندر ہو جے یا گر جا گھر ہو جے یا مازد امام بارگا یقینی توڑتے یہ چند مٹھی بھر جی کے چاہے جے انتہا پسند سوچ رکھند رہائیں وہ کڑھیں بھی ہیں سندھیں کابز نتی سندھیں کندہ پر سندھ ہمیشہ انہاں جی مضمت کیا ہے ایتا یا تا فیصلے جی گھڑی میں ہانے آسان کے فیصلوں کنوں پاندو انہاں نام نیہات جے کے چند انتہا پسند سوچ رکھند رہائیں انہاں کے سندھیں کڑھنوں پاندو ہفتہ مگری کے اجازت دیندہ اللہ حافظ